یہ ہے اٹلی جو بہت جلد ورلڈ میپ سے غائب ہونے والا ہے یہ اٹلی کا ایک گاؤں ہے جہاں کبھی ہزاروں لوگ رہتے تھے مگر آج یہ پورا گاؤں ویران پڑھا ہے اور اٹلی میں اس جیسے چھ ہزار اور گاؤں ہیں جو پچھلے کچھ سالوں سے مکمل ویران ہیں اسی طرح یہ دین سو سال پرانا اٹلی کا بہت ہی مشہور کیمپچے سکول ہے جہاں سے لاکھوں اٹالین بچوں نے پڑھا ہے مگر آج اسی سکول میں ایک بچہ بھی نہیں ہے اٹلی میں ٹیچرز کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ کلاس رومز میں سٹوڈنٹس ہی نہیں ہیں دوہزار مندرہ میں اٹلی کے ہیلتھ منسٹر نے خود یہ کہا تھا کہ اٹلی ایک ڈائنگ کنٹری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹلی میں بچے ہی پیدا نہیں ہو رہے ہیں اٹلی کا ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ پچھلے پچاس سالوں میں سب سے لویسٹ ہے پریڈکشنز کے مطابق اٹلی کی پوپیلیشن اگلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ گرنے والی ہے وہ اٹلی جو اپنی بڑی فیملیز کی وجہ سے پورے یورپ میں مشہور تھا آج اس پوائنٹ پر ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں وہ ایکنومک ڈارک ایج میں انڈر ہو جائے گا اٹلی کی ریل اسٹیٹ کلاپس کر جائے گی کیونکہ گھر تو ہوں گے مگر ان میں رہنے والا کوئی نہیں ہوگا آرمی میں جانے کے لیے ینگ لوگ ہی نہیں ہوں گے فیکٹریز اور انڈسٹریز کے لیے لیبر بھی نہیں ہوگی اگلے دس سالوں میں اٹلی کی پوری ایکنومی کلاپس کر جائے گی آج حالات یہ ہے کہ اٹلی میں ایوریج ایج 48 یئرز ہے جبکہ پاکستان میں ایوریج ایج 21 اور انڈیا میں 28 یئرز ہے اٹلی کی 24% پاپیلیشن 65 سال سے اوپر ہے اور یہ نمبر لگاتار بڑھ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اٹلی اس ٹیج تک پہنچا کیسے آج سے سو سال پہلے اٹلی میں برث ریٹ 5.2 تھا اور 1970s تک اٹلی کا برث ریٹ 2 سے اوپر رہا تو پھر یہ پچھلے پچاس سالوں میں ایسا کیا ہوا ہے اور یہ صرف اٹلی ہی نہیں بلکہ یورپ کے دوسرے کنٹریز اور ایون جاپان میں بھی ایسا ہی ٹرینڈ ہے اٹلی کی آبادی گرنے کی تین ریزنز ہیں سب سے پہلے تو اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو آج سے سو سال پہلے اٹلی ایک اگریکلچرل کنٹری تھا زیادہ تر لوگ کسان تھے اور کھیتی باری کرتے تھے ظاہر ہے کہ ایک کسان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ہاتھ بٹانے والے ہوں اسی لیے اس زمانے میں اٹلینز زیادہ بچے پیدا کرتے تھے تاکہ وہ مل کر کام کر سکیں تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے زیادہ کمانے والے ہوں گے پھر انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی سیلری سسٹم آیا اب دو بچے اتنا کما رہے تھے جتنا پہلے پانچ بچے کماتے تھے اور پھر آخر ورڈ وار ٹو کے بعد جب اٹلی کی ریکاوری ہوئی تو اس نے سوشل ویل فیر سسٹم انٹروڈیوز کروایا اب بچے پیرنٹس کی نہیں بلکہ سٹیٹ کی رسپونسیبیلیٹی تھے ان کی ایڈوکیشن، ہیلتھ سب کچھ سٹیٹ فنڈ کرتی تھی تو لوگوں کے پاس اب زیادہ بچے پیدا کرنے کا کوئی انسینٹیو نہیں رہ گیا تھا اسی لیے نائنٹین ففٹیز کے بعد سے اٹلی میں برث ریٹ گرتا گیا اور یہ ایسا ٹرنڈ ہے جو صرف اٹلی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھنے کو ملا ہے زوائے ایفریقہ کے پوری دنیا میں نائنٹین ایٹیز کے بعد سے فرٹیلیٹی ریٹ گرتا جا رہا ہے اب اگر ہم سپیسیفکلی اٹلی کی بات کریں تو گورنٹ کی کچھ پالیسیز بھی ایسی ہیں کہ ینگ لوگ بچہ پیدا کرنے سے کتراتے ہیں اب جیسے اٹلی میں ایک کانسپٹ ہے بلانک ریزگنیشن جو ہر عورت کو جاب سے پہلے سائن کرنا ہوتا ہے بلانک ریزگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی فی میل ورکر پریکننٹ ہوگی وہ کمپنی کسی بھی نوٹس یا ریزن کے بغیر اسے فائر کر سکتی ہے اب ایک ایسا کنٹری جہاں کہ فورٹی وان پرسنٹ عورتیں جاب کرتی ہوں وہاں پر جب ایسی پالیسی ہوگی تو کون عورت بچہ پیدا کریں گی یہی وجہ ہے کہ اٹلین فیملیز جاب کی وجہ سے شادی اور بچے ڈیلے کرتی ہیں ایک اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اٹلی میں باقی یورپ کی طرح چائلڈ برث نیشنالٹی نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر آپ امیگرنٹ ہیں اور نون اٹلین ہیں اور آپ کا بچہ اٹلی میں پیدا ہو تو اسے فورن اٹلین نیشنالٹی نہیں ملے گی اب جیسے امریکہ اور باقی یورپین کنٹریز میں تو آپ کا بچہ آٹومیٹیکلی نیشنال بن جاتا ہے اٹلی میں ایسا کوئی چکر نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اٹلی میں رہنے والے امیگرنٹس تھوڑا عرصہ وہاں گزارتے کے بعد نوردن یورپ کی طرف موف کر جاتے ہیں اب ایسا کنٹری جہاں پر پہلے ہی ینگ جنریشن کی کمی ہے وہاں ایسے لاؤس سیچویشن کو مزید خراب کر رہے ہیں کو کہ اب اٹلیان گورنمنٹ ان لاؤس کو ریوائز کرنے کا سوچ رہی ہے کیونکہ جو سیچویشن چل رہی ہے اگر امیگرنٹس بھی جاتے رہے تو اٹلی میں کام کرنے والا کوئی رہے گا ہی نہیں وہاں پر صرف ریٹائرڈ لوگ ہوں گے جن کا پینشن جنریٹ کرنے کے لیے کوئی ینگ لوگ نہیں ہوں گے اور اسی طرح اٹلی کا ہیلتھ سیکٹر بھی اوور برڈنڈ ہو جائے گا کیونکہ اتنے بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹرز اور نرسز بھی نہیں ہوں گی اٹلی میں پاپیلیشن کرائیسز کی تیسری بہت بڑی وجہ اٹلی کا جوب کلچر ہے او ای سی ڈی کی ریسرچ کے مطابق اٹھارہ سے چونتے سال کے سیونٹی پرسنٹ اٹلینز فائننشلی اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہیں یو این کی ایک ریپورٹ کے مطابق اٹلی میں 43% جوبز نون پرمنٹ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دس سالوں میں اٹلی میں تین ریسیشنز آ چکی ہیں اور آج اٹلی کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 145% تک بڑھ چکا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک روپے کی کمائی کے بعد اٹلی کو اپنے ایکسپینسز کور کرنے کے لیے 145 روپے کا لون لینا پڑتا ہے آج اٹلی کا حال یہ ہے کہ جس کنٹری نے پیزا شروع کیا اسی کنٹری میں ڈومینوز نے اپنے سارے سٹورز کسٹمرز نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیے ہیں ایسے حالات میں ینگ لوگوں کو فائنینشلی انڈپینڈنٹ ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور اسی لیے وہ شادی بھی لیٹ کر رہے ہیں 2002 میں اٹلی میں شادی کرنے والے مردوں کی ایفریج ایج 31 سال تھی جو کہ اب 2024 میں 37 سال تک پہنچ چکی ہے اب اگر یہ سیچویشن ایسی ہی رہی تو اٹلی ایک ڈارک ایج میں انٹر ہو جائے گا ایسے میں اٹلی کی گوفمنٹ کو سویڈن والا موڈل فالو کرنا ہوگا سویڈن بھی آج سے کچھ سال پہلے اٹلی والی پوزیشن میں ہی تھا پھر سویڈش گوفمنٹ نے چائلڈ کیئر پالیسی اناؤنس کی جس کے اکارڈنگ جس قبل کے جتنے بچے ہوں گے انہیں اتنی ہی سبسیڈی ملے گی اسی طرح سویڈن پیرنٹل لیف انٹروڈیوز کروانے والا پہلا کنٹری تھا انہیں سو چورہتر میں سویڈن نے یہ لاؤ پاس کیا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں اور باپ دونوں سولہ مہینے کی پیڈ لیف مست لیں گے یہ ڈیڑھ سال کی لیف بنتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سویڈن نے اپنا گرتا ہوا برث ریٹ سیکسیسولی کنٹرول کیا اسی طرح اٹلی کو اپنی امیگریشن پالیسیز میں بھی ریلیکسیشن کرنی ہوگی فیمیل امپلائیز کو بلانک ریزگنیشن جیسی چیزوں سے بچانا ہوگا اگر اگلے پانچ سالوں میں اٹلی اپنا برث ریٹ ٹو پوائنٹ ون تک نہ لاسکا تو اس کے نتائج بہت ہی بھائانک ہوں گے گلوبل لیول پر بھی ایلون مسک بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہیومینٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاپیلیشن کلیبز ہے اور یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے بیکوز سائنٹسپ تو ہمیں یہی بتاتے آئے ہیں کہ پاپیلیشن ایکسپلوشن ہونے جا رہا ہے اور اگلے سو سالوں میں آبادی سولہ بلین تک پہنچ جائے گی لیکن ریالیٹی ٹوٹلی اپوزٹ ہے نائنٹین ایٹیز کے بعد سے پوری دنیا میں ایون پاکستان اور انڈیا میں بھی برث ریٹ گر رہا ہے انیس سو نوے میں پاکستان میں برث ریٹ 6.3 تھا جو آج 3.4 پر آ چکا ہے تو ورلڈ پاپیلیشن اگلے 20 سالوں میں بھی کرنے والی ہے اور پھر 2050 کے بعد ساری پریڈکشنز کے بلکل اپوزٹ ورلڈ پاپیلیشن گرنا شروع ہو جائے گی جاپان، اٹلی، امریکہ، یوکے، فرانس، جرمنی اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز سب سے زیادہ اس پاپیلیشن کلیپز کا شکار ہونے والے ہیں اس پاپیلیشن کلیپز کا ورلڈ اکانومی اور انوائرمنٹ پر کیا افیکٹ ہوگا یہ بہت ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پاپیلیشن کلیپز اچھی چیز ہے کہ بری نیچے کومنٹس میں اپنی اپینین ضرور دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں